موسیقی موسیقی 75 سال کہہ رہا ہوں یا شاید اس سے بھی تھوڑے زیادہ سے ہم نے ہماری شکشہ ویبستہ میں کچھ اس طرح کی وکرتی اتپن نے کر دی ہے کہ ہم specialization اور compartmentalization میں فرق کرنا بھول گئے اور اس لئے جس بات کو ہم specialization کہتے تھے دھیرے دھیرے ہماری شکشہ ویبستہ compartmentalization میں بدل گئی اور جب شکشہ ویبستہ compartmentalization میں بدل گئی تو یہ compartmentalization اتنا زیادہ تیکھا ہو گیا کہ گیان کا سہج آدان پردان سماپت ہو گیا آپ میں سے بہت سے لوگ اپنے الگ الگ وشوی دیالیوں میں سے سنستانوں میں سے پڑھ کے آئے ہوں گے اگر آپ arts کے student ہیں تو آپ کو کبھی معلوم نہیں پڑھا ہوگا کہ commerce کی faculty میں کیا ہو رہا ہے science کی faculty میں کیا ہو رہا ہے management کی faculty میں کیا ہو رہا ہے اور اگر آپ science کی student ہیں تو آپ کو یہ نہیں بتایا جائے گا کہ arts میں کیا ہو رہا ہے اس لیے physics کا economics سے کیا سممند ہے اس کو آپ کبھی ڈھونڈ نہیں پاتے اس لیے mathematics کا philosophy سے کیا سممند ہے اس کو آپ کبھی سوچ نہیں پاتے تو یہ جو compartmentalization کی ہماری سمسیہ ہے اس compartmentalization کی سمسیہ نے ہمارے اندر وشیششگیتہ کا احساس کم کر دیا ہے اور سنکیرنتہ کا احساس جادہ کر دیا ہے اور اسی لیے یہ compartmentalization دیرے دیرے آگے بڑھتا چلا گیا یہ جو گیان کا جو پرباہ ہے اس کو کہیں نے کہیں ہمارے اس وشیششگیتہ کے احساس نے compartmentalization کے احساس نے عورد کر دیا اس لیے ہم لوگ رچنات مقدشتی سے سوچنا اور سمجھنا بھول گئے جسے آپ انگریزی میں out of box آج کل کی یوگاؤں کی بھاشا میں out of box کہتے ہیں وہ کرنا ہی بھول گئے اور کموبیش ہماری ستیتی اسی گھوڑے کی طرح ہو گئی جس گھوڑے کو تانگے میں جود دیا جاتا ہے اور اس کی دونوں طرف اس طرح کے چیز باندھی جاتی کہ آپ کو سیدھے ہی دیکھنا ادھر اگل بگل دائے بائیں دیکھنا ہی نہیں سیدھے ناک کی سیدھ میں چلنا ہے اور اس لیے ناک کی سیدھ میں چلتے 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 ہم آپ کے گیان کے بھندار میں ایسے چیزیں ٹھوستے چلے جاتے ہیں ٹھوستے چلے جاتے ہیں ٹھوستے چلے جاتے ہیں کہ جب آپ ایسے کسی سیمینار میں آتے ہیں تو آپ اپنا پورا بکسہ بھرا ہوا لے کے آتے ہیں اب بھرے ہوئے بکسے بھی ہم اور کیا ڈال دیں گے اور وہ کیا آ جائے گا تو میرا آپ سے سب سے پہلا انرود ہے کہ میرے اس سطر کے بعد باہر جا کے اپنا وہ بکسہ کھالی کر کے آ جائیے چاہے تو کسی سیپ ڈیپوزٹ میں لوکر میں رکھ دیجئے اگر آپ کو گیان کے کسی نئی چیز کا عوشکار کرنا ہے تو پہلے آپ کے پاس جگہ تو ہو اس کو لینے کی آپ کا کمپیوٹر آپ کا موبائل سب جگہ ایک capacity ہوتی ہے نا 128 MB یا کتنے MB یا پتہ نہیں جو بھی ہوتی ہے اتنے GB hard disk میں بھی ایک capacity ہوتی ہے جب وہ بھر جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں مجھے اس میں سے trash نکال دو یا جس چیز کی ابھی ضرورت نہیں اس کو کہیں تھوڑی دیر کے لیے بعد میں رکھ دو بعد میں استعمال کر لیں گے تاکہ نئی چیز اس میں آ جائے اگر ہم سب کچھ چیزیں بھر کے ہی لے کے آ جائیں گے بیگیج سارا لے کے آ جائیں گے تو نئی چیز کہاں آئے گی تو سب سے پہلی جان کی جو پرکریہ ہے لرننگ کی جو پروسس ہے وہ ان لرننگ سے شروع ہوتی ہے سب سے پہلے ان لرن کرنا سیکھئے تب آپ لرننگ سیکھیں گے جو لرنیڈ آج میں اسے کیا سکھایا جا سکتا ہے جو لرنیڈ ہے وہ تو لرنیڈ ہے ہی وہ اپنے بھرم میں جی رہا ہے کہ وہ لرنیڈ ہے ایسا دنیا میں کوئی وقتی نہیں جو لرنیڈ ہے تو میرا اس پورے سیمینار میں آپ سے سب سے پہلا انورو دیا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو کھالی کر لیجئے تب ہم لرننگ کی پرکریہ میں آئیں گے سیکھنے کی پرکریہ میں آئیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی چیز کوئی بھی گیان سمپورن نہیں ہے اس لیے سیکھنے کی پرکریہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی ہر روز ہر دن ہر کشن آپ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی سے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں بشرتے کہ آپ کے آنکھ کان اور اندریان کھلی ہو ریسیپٹیو ہوں آپ ان چیزوں کو گرہن کر سکیں آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور آپ کے بگیچے میں اگا ہوا نیا فول بھی آپ کو کچھ سکھاتا ہے میں اسچرے کر رہا تھا ایشور کی اس عدبت لیلا پر اسچرے کر رہا تھا ہم پوراں کہہ دیتے ہیں پھلا نا وہ اس کے جیسا ہے یہ وہ اس کے جیسا ہے میں روز بھگوان کو پھول چڑھاتا ہوں اور کچھ دماغ میں تھوڑا سا ایسٹھیٹکس بھرا ہوا ہے کہ میں سمیٹری کو بہت دھیان دیتا ہوں جیسے یہاں ایک پینٹنگ لگائیے تو میں نے کہا یہاں اس کے برابر کی ایک پینٹنگ یہاں لگاؤ اور اس لئے میں بھگوان کو پھول چڑھاتے وقت سمیٹری کی بات کرتا ہوں اگر میں دو پھول چڑھا رہا ہوں تو دو سمیٹریکل پھول چڑھانا چاہتا ہوں لیکن آپ کو اسچرے ہوگا جان کے ایک پھول جیسا دوسرا پھول نہیں ہوتا کبھی آپ نے گوھر کیا ہے اس بات کو سائز میں ایک جیسا ہو سکتا ہے پر اس کی تھوڑے سب گوھر سے دیکھیں گے تو ہر ایک پھول کا آکارہ لگ رہا ہے کتنی کتنی عدبت سرشتی اس بھگوان نے کر دیئے ہر مالا کا ہر پھول یہاں یہ مالا ہے آپ نکال کے دیکھ لیجئے دعوے سے کہتا ہوں ایک جیسا دوسرا پھول آپ کو نہیں ملے گا ایک جیسا دوسرا وقتی آپ کو نہیں ملتا بھگوان نے اس لئے آپ کو سب کو الگ بنایا آپ کو ملوم ہے کہ آپ کا فنگر پرنٹ بھی ایک لاکھ یا دس لاکھ میں غلط ہو سکتا ہوں دس لاکھ لوگوں میں کسی ایک سے آپ کا ایک فنگر پرنٹ ملتا ہے نہیں تو فنگر پرنٹ بھی نہیں ملتا ایک ہی سمائے میں ایک ہی ہسپٹل میں ایک ہی ماں دوھرا پیدا کیے گئے دو بچوں کے اندر بھی وہ ایک جیسے نہیں ہوتے تو اس عدبت سرشتی میں کتنا سیکھنے لائے کہ آپ دیکھئے ہم کو لگتا ہے ہم پورا سب سیکھ کے آئے ہیں اب ہمیں سیکھنے کی کوئی عوششتہ نہیں اس لئے یہ جو سیمینار ہے یہ آپ کو یہ ساری باتوں کو بتانے کے لئے بہت آوششت ہے اور جروری نہیں کہ جو کچھ یہاں سے بتایا جائے وہی کچھ سیکھنے لائک ہوگا آپ جو کچھ وہاں بیٹھ کے بھی سمجھ رہے ہیں وہ بھی سیکھنے لائک ہوگا اور کئی بار ایسا ہوتا ہے جو کچھ یہاں سے بتایا جاتا ہے اس کے مادھیم سے آپ کو کوئی ایسی بات دھیان آ جاتی ہے جو آپ کو پہلے بتائی گئی تھی وہ تب سمجھ میں نہیں آئی تھی اب سمجھ میں آتی ہے تو آپ کی لرننگ اس بارے میں آج شروع ہو جاتی ہے تو یہ جو لرننگ ہے یہ جو سیکھنے کی پرکریہ ہے اس سیکھنے کی انورت پرکریہ میں آج اس مہا یگ میں آپ سب لوگ آئے ہیں اس لئے میں آپ کا سواگت کر رہا ہوں اور اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ unlearn کیجئے اور de-compartmentalize کیجئے کھانچے ہٹا دیجئے barriers مٹا دیجئے ہماری درباہ کسی جو نئی پیڑی ہے وہ بہت زیادہ کہتے تو ہیں کہ barrier free environment میں پر سب سے زیادہ barriers ہم نے اپنے اندر کھڑے کر لئے ہیں ہماری زندگی password میں بدل گئی ہے جب تک password نہیں ملتا ایک آدمی دوسرے کے اندر پرویشن ہی نہیں کر پاتا آپ کے گھر میں انٹرنیٹ ہے مہمان آتا ہے تو پہلے toilet نہیں پوچھتا آج کل پوچھتا ہے پہلے password بتائی network کی connectivity بتائی پہلے ہوتا تھا نا کہ پہلے مہمان آئے تو اس سے پانی پوچھو اور اس کا سواگت صدکار کرو اور دور سے آیا ہے تو کہو کہ بھائی آپ bathroom میں جائیے fresh ہو جائیے آج کل مہمان آتا تھا تو پہلے پوچھتا ہے charger کا point بتا دو اور wi-fi کا password بتا دو یہ ہماری زندگی ہو گئی ہم نے اپنے آپ کو کتنا compartmentalize کر لیا ہے ہم نے اپنے آپ کو کتنا کھاچوں میں بانٹ لیا ہے اور اسی لیے جب کبھی بھی ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے یہاں ویچاروں کا آدان پردان بہت مکت طریقے سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے اتنے دروازے اپنے سامنے ڈال دیئے ہیں کہ ایک ایک دروازہ کھولتے کھولتے جب تک ہم مول ویچار تک پہنچتے ہیں تب تک بہت دیر ہو جاتی یہ کچھ ویسا ہی ہے جیسا آپ گوگل پر سرچ کرتے ہیں ایک ویڈو کھولتے ہیں پھر دوسری کھولتے ہیں پھر تیسری کھولتے ہیں پھر چوتھی کھولتے ہیں جس چیز کو آپ گھونڈ رہے ہیں جب تک آپ اس ویڈو میں پہنچتے ہیں آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلی کونسی ویب سائٹ کھولی تھی ٹھیک ہے نا تو ہم اتنے زیادہ کھانچوں میں بٹ گئے تو انلرن کیجئے اور ڈی کمپارٹمنٹلائز کیجئے ساری دیواریں گرا دیجئے میں ہسٹری سے آیا ہوں میں آرکیلوجی سے آئی ہوں میں نے میوزیالوجی پڑھا ہے میں نے کنزرویشن پڑھا ہے میں نے ٹیکنالوجی پڑھی ہے میں نے سائنس پڑھا ہے سب پڑھا ہے تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیے میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے پہلی ککشہ میں آکے بیٹھنے لائک استطیتی ہے تھوڑا سا اکشر گیان ہے اور تھوڑا سا بھاشا کا گیان ہے تاکہ جو کچھ یہاں سے بتایا سکھایا پڑھایا جا رہا ہے اسے میں گرہنڈ کر سکوں شاید اس مہان سکتہ سے اگر آپ بیٹھیں گے تو شاید آج پورے دن بھر جیسا کہ ہمارے عرون مہاردواج جی آپ سے اپیکشہ کر رہے ہیں کہ آپ کچھ سیکھ کے جائیں گے آپ کچھ بن کے جائیں گے آپ کچھ سمجھ کے جائیں گے شاید وہ احساس آپ کو ہوگا کیونکہ پچھلے سال میں ہم نے اور بھی جو سمجھیاں پیدا کی ہیں اپنے جیون میں اس سمجھیاں میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم پارم پر ایک گیان کی بات کہتے ہیں تو اس پارم پر ایک گیان میں ہم شکشہ کی بات آئیسولیشن میں کبھی نہیں کہتے آج جب نئی شکشہ نیتی پر پورے دیش میں چرچہ ہو رہی ہے آپ میں سے کئی لوگوں کو اس میں جانے کا ان چرچاؤ میں بھاگ لینے کا اوسر بھی ملا ہوگا تو ایک بات لوگ بڑے گرو سے کہتے ہیں اور بڑے شوق سے کہتے ہیں کہ اس بار بہت اچھی بات ہے کہ شکشہ میں سنسکرتی کا سماویش کیا گیا ہے سنسکرتی بھی پڑھنے کو ملے گی گیان پرم پرہ بھی پڑھنے کو ملے گی شکشہ میں اور اس بات پر لوگ خوش ہوتے ہیں اور مجھے ان کی بدھی پر ترس آتا ہے سنسکرتی کی گیان پرم پرہ میں شکشہ میں سنسکرتی کا سماویش نہیں تھا شکشہ سنسکرتی کا ایک انگ تھا سنسکرتی کی بھیاپک پردھی میں شکشہ بھی ایک تتو تھا پر شکشہ ہی ایک تتو نہیں تھا اس لئے ہمارے ہاں educated ہونا اور cultured ہونا میں ہی آپ سے سوال پوچھوں کہ آپ اپنے آپ کو educated کہلانا پسند کریں گے یا cultured کہلانا پسند کریں گے تو شاید آپ کا جواب ہوگا cultured کہلانا پسند کریں گے اور اس لئے جیان کی بہت ساری باتیں ہمارے سماج میں آج بھی آپ کو وہ دے دیتے ہیں جن کے پاس آپ جیسی بی اے اے میں پی ایش ڈی کی ڈگریز نہیں ہوتی ہیں آپ کے گھر میں اگر دادی یا نانی ہو جو شاید چوتھی کلاس پاس ہوں گی اور بامشکل اپنے ہستاکشر کر لیتی ہوں گی کئی بار آپ کو ویجیان کی ایسی چیز بتا دیتی ہیں جو شاید آپ کو اگر آپ نے رات کو کچھ کھایا ہے اور دوسرے دن آپ کا پیٹ خراب ہو گیا ہے تو آپ کی دھر کی جو بزرگ مہیلہ ہے وہ ترن بتا دے گی کل رات کو کیا کھایا تھا اس کے ساتھ تو یہ کبھی نہیں کھانا چاہیے یہ ویجیان ہی تو ہے اور یہ ویجیان یہ سمجیان ان کو آدھار بودھ گیان ان کی پرمپرا سے ان کی شکشہ سے ان کی سنسکرتی سے ان کے سنسکار سے پرابت ہوتا ہے اس کے لئے بی اے اے میں فیلاسفی پی ایش ڈی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس لئے جب ہم شکشہ میں سنسکرتی کے سماویش کی بات کہتے ہیں تو ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم بھارت کی اس پرمپرا سے آتے ہیں جہاں سنسکرتی کے ایک بڑے بھاگ میں شکشہ بھی ایک انگ تھی اور اس لئے ہمیں اس طرف بڑھنا ہے ہمیں سنسکرتی اور سنسکار کی اور بڑھنا ہے ہمیں پرمپرا کی اور بڑھنا ہے ہمیں دھروہر کی اور بڑھنا ہے ویراغت کی اور بڑھنا ہے جہاں پر سممجھک گین کی تہاتی ہے سناتن گین کی تہاتی وہ سناتن گین پرمپرا سے آ رہا ہے میرے آپ کے لکھنے پڑھنے سے نہیں آ رہا ہے Gothic Heritage Portal سے وید کا گین نہیں آ رہا ہے ہمارے آپ کی کتابوں سے وید نہیں آ رہے ہیں وید آ چکے ہیں ہم صرف ان کا ادھیان کر رہے ہیں وید سمجھ میں کی کوشش کر رہے ہیں ایک ادھارن میں اکثر دیتا ہوں آپ کو پھر پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں نالندہ میں کہا گیا کہ کھل جی نے جب نالندہ وشودیالہ کا پستکالہ جلایا تھا اس میں اتنی پستکیں تھیں کہ چھے مہینے تک وہ دھو دھو جلتا رہا اور ساری گرندھ سمپدہ نشٹ ہو گئی بہت کرو بہت ایمان بھی یہ بات انہوں نے کی تھی لیکن اس کا دوسرا پکش میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنی ساری گرندھ سمپدہ ہونے کے بعد بھی وید نشٹ نہیں ہوا اپنشت نشٹ نہیں ہوا برہمن نشٹ نہیں ہوا ارنک نشٹ نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا کیونکہ وہ کتاب میں نہیں تھے وہ یہاں تھے وہ یہاں تھے شرطی اور سمکر کی پرمپرا میں تھے اور جو شرطی اور سمکر کی پرمپرا ہے وہ ہمارے جھان کی اکشن pareمپرا ہے that is the biggest asset which we have ایک چھوٹی سی کہانی ہے ایک بکتی کو کہا 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 وہ ایک بڑے کسی سنت مہاتمہ کے پاس پہنچ گیا جو کہتے تھے کہ سارے کاریوں کی صدی کرتے ہیں تو ایک آدمی نے کہا کہ مہاراج میرے بہت داردر ہے میرے پاس کچھ ایسا کیجئے کہ مجھے کچھ پیسہ مل جائے کتنا چاہیے بہت کرجہ ہو گیا ہے میں بلکل کرجہ دار ہو گیا ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا کچھ دے دی تو مہاراج جی بولے چلو ٹھیک ہے میں تم کو دس لاکھ روپے دے دیتا ہوں تم اپنا ایک پیر مجھے دے دو اس نے کہا یہ کیسی بات ہوئی دس لاکھ روپے میں پیر نہیں مہاراج جی یہ کوئی سودہ تھوڑی ہے چلو میں تمہیں بیس لاکھ دیتا ہوں دونوں پیر دے دو پھر اس کو بڑا گصہ آیا کہ آپ کسی اٹ پٹی بات کہہ رہے ہیں مہاراج جی میں آپ سے پیشہ مانگ رہا ہوں ہاں چلو میں تمہیں پچاس لاکھ دیتا ہوں تم دونوں ہاتھ مجھے دے دو مہاراج جی میں یہ نہیں دے سکتا ہوں میرے پاس میرے میں جانتا ہوں میں دردر ہوں مجھے پیسہ چاہیے لیکن ایسے تھوڑی چاہیے اچھا چلو میں تمہیں ایک کروڑ دیتا ہوں اپنی دونوں آنکھیں مجھے دے دو اس آدمی کو سمجھ میں آ گیا جب وہ دس لاکھ میں اپنا پیر نہیں دے سکتا 20 لاکھ میں اپنے دونوں پیر نہیں دی سکتا 50 لاکھ میں اپنے دونوں ہاتھ نہیں دی سکتا ایک کروڑ میں دونوں آنکھیں نہیں دی سکتا تو کئی کروڑوں کا تو میرا اپنا شریر ہے میں کیسے کہتا ہوں کہ میں دارد ہوں ہمارے پاس کہاں دارد ہے ہم کیسے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سکشنوتا نہیں ہے لیکن ابھیوں نے کیا کیا جہاں صاحب جب بتا رہے تھے تو جہاں صاحب جیسے ویدوان ہے وہ کیونکہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کے ویدوان ہے اس لیے وہ اپنی بات کہہ رہے ہیں پر میں اس کا ٹھیک اُلٹا کہنا چاہتا ہوں ہم نے کیا کیا آج سے پچیس سال پہلے جب میں ایک وشوی دیالے کے رجسٹر تھا مجھے تین سو سے زیادہ فون نمبر کنٹرست رہتے تھے کنٹرست مطلب آپ مجھ سے ابھی پوچھ لیجی میں کھٹ سے بتا سکتا تھا آج آپ پانچ فون نمبر یاد نہیں رکھ سکتے تین لوگوں کا ایمیل ایڈریس یاد نہیں رکھ سکتے میں دو سو لوگوں کے ایڈریس میں پنکوڑ نمبر کے یاد رکھتا تھا اور میں یاد رکھتا تھا کیونکہ میں مہامانہ ہوں ایسے نہیں آپ بھی یاد رکھتے تھے جو آج پہنٹالیس ورش کے ادھک یادیوں کے لوگ ہیں وہ سب یاد رکھ سکتے تھے پر پچھلے دس بارہ پندرہ سال میں ہم نے کیا کیا ہم نے اپنی اس اکشمتہ کو خود ہی گروہی رکھ دیا آج آپ کا موبائل گھوم ہو جائے تو آپ کی حالت بیماروں جیسی ہو جاتی ہے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے یو آ بچے تو ان کا تو چہرہ دیکھ کے معلوم پڑ جاتا ہے مطلب بریک اپ ہونے پہ اتتے دکھی نہیں ہوتے جتے ان کا موبائل گھوم ہو جانے پہ دکھی ہوتے ہیں یعنی کیا کر رہے ہیں ہم ہم ہماری اکشمتہوں کو گروہ رکھ رہے ہیں جب آپ کے پاس یہ کروڑوں سے بھی زیادہ کا شریر ہے اور اس سے بھی کئی زیادہ راشی کی بھدھی ہے عیشور نے آپ کو دی ہے ہم نے کیا کر لیا یہ دو ہزار پانچ ہزار دس ہزار یا مان لو ایک لاکھ کا بھی ایک ینتر کے سارے اس پوری کی پوری اپنی اس کشمتہ کو گروہی رکھ دیا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ہلٹی باد کی نالندہ کا بھی شوید جالہ جلنے کے باد بھی وید نشٹ نہیں ہوئے پوران نشٹ نہیں ہوئے برہمان ارنیق نشٹ نہیں ہوئے کیونکہ وہ پورا کا پورا جان کتابوں میں نہیں تھا وہ ردینگت تھا ردینگم اس شبد کو کہا ہے نہیں ردینگم کر لو تو وہ ردینگم تھا یہ جان پرمپرا ہے تو اگر ہم بھارت کی جان پرمپرا کا آج ورطمان سندرب اور پریپیکش دیکھنا چاہتے ہیں تو اس وشے کو اس درشتی سے بھی دیکھنے کی اوشکتہ ہے اگر آپ اس وشے کو اس درشتی سے دیکھیں گے تو سمچی جان ارجن کی جو پیپاسہ ہے اس کا آپ کا درشتی کون بدل جائے گا پرسپشن بڑل جائے گا اور آپ کا درشتی کون بدلے پرسپشن بدلے اس لئے یہاں پہ کیونکہ ہم نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ آئیے اور آپ کے گھر والوں نے بھی نہیں کہا آپ такой آپ اپنی پریر temptation سے آئے کیونکہ کچھ نہیں آگیا کوئی نئی چیز سکھنا چاہتے ہیں کوئی نئی بات جاننا چاہتے ہیں ایسی بات جو آپ کی نوکری سے ج Carson's ہے ایسی بات جو آپ کی جیونیہپن سے جنئیے ایسی بات جو آپ کی30 جو manipulating سے جوڑی نہیں ہے مینسکرپٹ اللہ جی کا کورس کر لوگے تو جلدی شادی ہو جائے گی ایسا کوئی ایسا کوئی صددانت ہمارے سماج نے پرتپادت نہیں کیا ہے تو آپ اپنی خود کی پپاسہ سے خود کی پریرنا سے یہاں پر آج اس گیان کو ارجت کرنے آئے تو وہ گیان پرمپرہ جس کی میں بات کر رہا ہوں یا جس کی بات ہمارے وشیشک یہ کریں گے اس گیان پرمپرہ کے مول میں کیا ہے اس کو جاننے کے لیے یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ شکشہ اور ساکھ شرطہ کے بیچ فرق کیا ہے بہت لوگ شکشہ اور ساکھ شرطہ میں بھی بہت ساری گڑھ مڈ کر لیتے ہیں لٹریٹ ہونا یہ ایک بات ہے ایجوکیٹیڈ ہونا الگ بات ہے اور اس لیے ہمارے ہاں شکشہ کی بھی الگ الگ استر ہیں اس لیے بدھی بھی ہے میدھا بھی ہے ساری چیزیں ہیں اور یہ گلگ استر پر گیاں ہے پرگیاں بھی ہے تو ہم کس استر پر پہنچنا چاہتے ہیں اس گیاں پیپاسا کے ساتھ وہ بھی آپ کو اپنے استر میں تائے کرنا ہوگا اپنی بات میں تائے کرنا ہوگا اس درشتی سے آپ کو سوچنا ہوگا تو شکشہ اور ساکھ شرطہ کے استر پر بھی آپ کو کہیں کہیں اس بات کی جھانچ کرنی ہوگی اس بات کو پرکنا ہوگا اسی طرح گیاں اور سوچنا کے بیچ میں بھی فرق کرنا ہوگا کئی یوہاں سے میں پوچھتا ہوں what is computer it is a source of knowledge it is a source of information ایک دم جواب آتا ہے source of knowledge basically ہم کو source of knowledge وہی ہے نا کیونکہ ہم نے پستکالے میں جا کے پستکوں کے درشن نہیں کیے ہمیں لگتا ہے کہ google میں سرچ کرنے سے ساری پستکیں ہمیں سہج اپلپد ہو جاتی ہیں بہت سے بہت کیا ہے computer is processed information پر میں اس کے آگے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جہاں صاحب سے ایک شماعی آجانہ کے ساتھ کہ computer is a manipulated and processed information کیونکہ جب آپ google search کی algorithm کے بارے میں جانیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ google search کی algorithm آپ کو بہت اجلک طرح سے process کر کے سوچنا دیتی ہے اس لئے وہاں بھی صحیح information آپ کو مل ہی جائے گی اس کی کوئی guarantee نہیں اس لئے ہمیں جان اور سوچنا کے بیچ میں بھی فرق کرنا ہوگا اس لئے ہمیں پستکالہ میں جانا ہوگا اس لئے ہمیں پستکوں کو ڈھونڈنا ہوگا اس لئے ہمیں شودہ کرنے ہوں گے اور اس لئے ہمیں سوادھیائے کرنا ہوگا اب یہ سوادھیائے شبد کیا ہاں آیا گیا کئی لوگ کچھیں یہ کیا نئی بھلا لہا دی بھائی یہ تو سلیبس میں ہی نہیں تھا پانچ پرشن حل کرو ایم اے کا کورس پورا ہو جاتا ہے اس میں سوادھیائے کہاں سے آ جاتا ہے سر نے بتایا تھا جب ایم اے کی یہ تھے کہ تین سال کے پیپر نکالو اس سے آپ اس سال کا پیپر بہت آسانی سے بنا سکتے ہو دس میں سے پانچ پرشن حل کرنا ہوتے ہیں آپ پانچ پرشن حل کر کے 55% سے اوپر نمبر لا سکتے ہو سوادھیائے کہاں سے آ گیا اوشکتہ کیا ہے لیکن اگر ہمیں پرگیعوان ہونا ہے تو ہمیں سوادھیائے کرنا ہوگا اور سوادھیائے کرنے کے لئے گوگل آپ کی ساہتہ نہیں کرے گا کیونکہ گوگل تو آپ کو پروسیسڈ انفرمیشن دے رہا ہے مینپولیٹڈ پروسیسڈ انفرمیشن دے رہا ہے اور گوگل مطلب کوئی گوگل نہیں مطلب جو بھی آپ کے پاس اپلپ ہے وہ مینپولیٹڈ پروسیسڈ انفرمیشن ہے ہمیں گیان کے صحیح بھندار کی اور جانا ہے اندرہ گاندھی راشتری کالا کے اندر میں ساڑھے تین لاکھ سے ادھیک پستکے ہیں اس میں بہت ساری مولک سامگری آپ کے پاس ہے جو آپ کو کسی پلیٹ فارم پر شاید نہ ملی تو ہمیں اس کے پاس جانا ہوگا گیان پرمپرا کی خوز میں ہمیں وہاں جا کر دیکھنا ہوگا کہ کونسی باتیں ہیں کونسی چیز ہے اگر میں کنزرویشن کی بات کر رہا ہوں تو میرے پاس کنزرویشن میں سمجھنے لائق کیا ہے جو بھارت کی گیان پرمپرا سے آج تک آیا ہے یا مینسکرپٹ میں کیا ہے یا انی کسی وشائے میں کیا ہے یا ایون سوچنا تکنیق میں کیا ہے پوری کی پوری الگوریثم جو ہماری کمپیوٹر کی بھاشا ہے وہ شونے اور ایک سے بنی ہوئی ہے اور شونے اور ایک کا محتوہ اگر سنسکرٹ آتا ہے تو آپ کو بہت ادی اچھی طرح سے سمجھ بھی آ جائے گا اسی لئے کمپیوٹر کو اسی لئے سنسکرٹ کو کمپیوٹر کی سب سے زیادہ friendly language کہا گیا ہے سب سے زیادہ سکم بھاشا کمپیوٹر کے لیے سنسکرٹ ہے پھر وہی بات آگئی پرانی گیان پرنپرا تو کیا پھر سوادھائی جروری ہے اور سوادھائی کی استطیق یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ سے پرشن پوچھیں میں کسی کو آہد کرنے کے لیے یہ پرشن نہیں پوچھ رہا ہوں پر یوں ہی اگر پوچھ لو کہ ہم دن میں کتنے پیج کسی پستک کے عمومن پڑھتے ہیں جو ہمیں کسی نئے گیان کی اور لے جاتا ہے تو اخبار کے سوا کتنے لوگ کتنے پیج پڑھتے ہیں یہ اخبار بھی کتنا پڑھتے ہیں کیا ہم نے اپنے جیون میں کسی نئے پستک کا سماویش کیا ہے پستک چھوڑ دیجئے میں گیان بھی چھوڑ دیتا ہوں نویل ہی پڑھا ہو کہانی کی کتاب ہی پڑھی ہو قویتہ کی کتاب ہی پڑھی ہو یوہاں ہیں تو کہیں گے پریم پتر تو پریم پتر ہی پڑھا ہو تو کم سے کم پانچ ڈھنکے پریم پتر الگ الگ لوگوں دوارا لکھے گئے وہ ہی پڑھ لیجئے تو آپ کے گیان میں ابھی بھردھی ہو جائے گی پر سوادھیائی ضروری ہے پڑھنا ضروری ہے تو کیا ہم سنکلپ کر سکتے ہیں کہ ہم دن میں کم سے کم دس پیج کچھ میں کچھ روج پڑھیں گے نیا پڑھیں گے جو ہمارے گیان میں ابھی بھردھی کرے گا وہ پڑھیں گے اور لکھتے کتنا ہیں کیا ہم ایک پیج بھی روج لکھتے ہیں لکھتے کا مطلب پین اور کاغج لے کر لکھنا ہے کمپیوٹر پر لکھنا نہیں واتس اپ پر آپ دنور میں جتنے میسیج بھیجتے ہیں اگر جوڑ لیں گے تو شاید کہیں گے کہ آپ میں نے تو پانچ پیج میسیجز بھیج دیئے رائی پی جی آئی پی سی آئی پی ٹائپ کے بہت سارے میسیجز آپ بھیج دیں پر اس کو آپ لے خن تھوڑی کہتے ہیں تو کیا مولک چنطن کرنے والا اپنے کوئی لے خن کیا ہے دن میں روج تو یہ سوادھیا ہے وہ سوادھیا ہے آپ کو پریرک کرتا ہے آپ کی جان پرمپرا کو لے جانے کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی ہے درشتانت ہے کہیں کہ جب آکرمن کاری آئے اور انہوں نے کہا ایک رشی سے کہ ہم آپ کے پاس جو وید کی انتیم پرتی ہے وہ جلادان چاہتے ہیں لائیے وید ہمیں دیجئے تو رشی نے بہت سہج بھاو سے کہا کہ یہاں جرور آپ اس وید کی انتیم پرتی کو جلا سکتے ہیں ایک مہینے بعد میرے پاس آ جائیے تو ایک مہینے بعد آ جائیے اور انہوں نے رشی نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ وید اپنے بارہ ورش کے بچے کو بتانا شروع کیا ایک مہینے بعد جب پھر آکرمن کاری ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا لائیے وہ وید کی پرتی تب رشی اس پرتی کی انتیم لیف انتیم پنہ اگنی میں سواہہ کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ تمہیں وید کی پرتی چاہیے یہ لو یہ میرا بارہ سال کا لڑکا اسے اسکھلت وید یاد ہے یہ ہے میری وید کی پرتی یہ ہے میری جان پرمپرا میری جان پرمپرا اس کتاب میں نہیں ہے جو اگنی کو سواہہ ہو گئی اس لئے ایک بہت بڑے گروہ نے اپنا سانا گیان سنچت گیان ایک پوثی میں رکھا تھا اور اپنی ایک شش کو کہا کہ یہ جو پوثی ہے یہ میں نے کسی کو نہیں دی میرے ہزار شش ہوئے کسی کو نہیں دی تم میرے سب سے سویوگ کی شکش ہو تم نے میری پوری کی پوری شکشہ کو آدم ساتھ کیا ہے گرہن کیا ہے کنٹھست کیا ہے اس لئے یہ پوثی میں تمہیں دے رہا ہوں اس شش نے وہ پوثی گرہن کی بڑے سممان سے گرہن کی اور پیچھے جو اگنی جل رہی تھی اس میں سواہہ کر دی گرہ ایک دم چکت رہ گئے انہوں نے کہا یہ پوثی میں نے کسی کو نہیں دی تھی گیان کی پرمپرہ ہے گیان کا بھنڈار ہے میں نے تمہیں دی تھی تم نے اسے میرے ہی سامنے اگنی کو سواہہ کر دیا اس نے کہا آپ نہیں تو اپوریگرہ کی شکشہ مجھے دی تھی تو اپوریگرہ ہے تو پھر اس پوثی سے موہ کیسا کرنا اور جو گیان آپ نے دیا ہے وہ سارا گیان تو میں نے ردی انگم کر لیا ہے آتما ساتھ کر لیا ہے تو اب اس پوثی کی اوشکتہ کچھ نہیں ہے وہ بھارت کی گیان پرمپرہ ہے وہ بھارت کا کوشل ہے وہ بھارت کی میدہ ہے وہ بھارت کی پرگیا ہے اس میدہ کو اس پرگیا کو پرجولیت کرنے کا کام کہیں کہیں آتما ساتھ کرنے کا کام کہیں کہیں ویہارک درشتی سے اپنے جیون میں پریوک کرنے کا کام آپ سب لوگ کر سکیں اس درشتی سے آج کا یہ ستر رکھا گیا ہے اور اس لئے اپنے گیان چکشوں کو کھول کے اور بینا کسی پوروہ گرہ کے اگر ہم پورے دن اس پورے کے پورے وچار یگ میں شامل ہوں گے تو نشت طور پر جب ہم شام کو گھر جائیں گے تو اپنے اندر کچھ نہ کچھ فرق محسوس کریں گے اور وہ فرق اس لئے محسوس نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے آپ کو کچھ بتایا ہے وہ فرق ہم اس لئے محسوس کریں گے کیونکہ ہم نے اس کا ساکشاتکار کیا ہے اور جب تک آپ اپنے اندر اس کو ساکشاتکار اس بات کا نہیں کرتے ہیں تب تک یعنی کی کوئی بھی پیپاسہ آپ کی شانت نہیں ہو سکتی اس لئے مطروں میرا آپ سے انرود ہے کہ آپ مکت من سے اور پورے کے پورے بھکتی بھاو سے بھکتی بھاو مطلب کسی ایشور کی بھکتی کی بات نہیں کر رہا ہوں بھکتی بھاو سے مطلب یہاں بیٹھنے کا بھکتی بھاو آپ ہی دیتا ہیں آپ ہی پوجہ ہیں اور آپ ہی پوجاری ہیں خود کی پوجہ کیجئے ہماری مطلب کیجئے بھکتی بھاو اپنے اندر جگائیے اپنے سمائے کی قیمت سمجھئے اور اس جیان یگ میں سارتھک سکارہ طرف روپ سے بھاگ لیجئے یہی میں آپ کو اس سمائے سندیش دے سکتا ہوں بہت بہت دھنیواد موسیقی